پھر حضرت خضر علیہ السلام تو دیکھیں پہلے تو یہ لفظ بتا دوں کیا ہے تو بعض لوگ ان کو خضر بولتے ہیں خضر علیہ السلام اور بعض حضرات ان کو خدر خضر یعنی اردو میں دعات جو ہوتا ہے اس کو زواد پڑھتے ہیں عامتہ روپے تو اردو میں جو تلفز خضر یا خدر خضر اور عربی میں دعات کو دعات پڑھتے زواد نہیں پڑھتے تو وہ خدر یا خدر دونوں ہی لفظ صحیح ہے تو یہ آپ کا لقب ہے اور خدر کہتے ہیں سبز کو سبزے کو تو آپ کا لقب کیوں ہے آپ کا لقب یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جہاں پر آپ نماز بڑھتے تھے یا جہاں پر آپ قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدم اٹھانے کے بعد زمین پر گھاس ہوگاتی تھی تو یہ خضر اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے سبزہ پیدا ہوتا تھا اور سامری نے آپ کو اسی سے پیچانا تھا جو بنی اسرائیل کا جادو کا سامری تھا جس نے گائے کا بچھرا بنایا تھا اور اس میں سے پھر آواز نکلی تھی تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کے قدم کی خاک اٹھا لی تھی وہ خاک اٹھا کے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس خاک سے تو گھاس مٹی پیدا ہو جاتی ہے زندگی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس نے سمال کے رکھتے ہیں تو اس کا جادوہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے بچھرا سونے چاندی کا بنا کے وہ جب مٹی اس کے اندر ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا تھا تو بنی اسرائیل پھر اس کی پوجا کرنے لگ گیا تھا تو یہ خضر یا خدر یہ عربی کا تلفز ہے اور لوگ بلتے ہیں خضر تو بہرحال آپ کا نام کیا ہے کئی نام بتائیں گے لیکن جو مشہور نام ہیں جسے علامہ جلالدن سیوتر عبداللہ علی نے اپنے حاویل الفتاوی میں ذکر فرمایا وہ ہے بلیہ با لام یا علیف بلیہ آپ کے والد کا نام تھا ملکان میم لام کاف علیف نون بلیہ بن ملکان یہ آپ کا نام تھا اور آپ کا لقب ہے ابو العباس لقب آپ کا ابو العباس ہے اور خضر یہ آپ کا لقب ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مشہور نام ہے نکنے میں جو آپ کو جس سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں روایت مختلف ہے بعض نے کہا کہ آپ حضرت نور علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور بعض نے کہا کہ آپ صحیح اتنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ حیات عطا فرمائی تو اس میں بھی بعض علماء نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں ان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہو سکتی ہے اور بڑی گفتگو کی ہے اور بڑے دلائل دیئے اس پر وہ بعض نے کہا کہ نہیں ان کی زندگی لمبی ہے اور اس کے اوپر بڑے دلائل دیئے گئے ہیں اور زندگی کیسے لمبی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے آبِ حیات پیا ہے تو آبِ حیات آپ نے پیا تھا جس سے اللہ نے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی اور بزرگان دن سے منقول ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام یہ ہر سال یہ بیت المقدس میں اعتقاف فرماتے ہیں اور حج کے موقع پر دونوں میدانیں عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کی ملاقات ہوتی ہے آپس میں اور ایک دوسرے کے سر کو یہ آپس میں مونتے ہیں وہ ان کے سر کے بال صاف کرتے ہیں وہ ان کے سر کے بال صاف کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کے آپس کے کلیمات ہیں کہ یہ ان کے آپس میں وہ کلیمات ہیں جو آپس میں تبادلہ کرتے ہیں جو میں ان کے ملاقات ہوتی ہیں تو بہرحال جو مشہور نظریہ ہے اور جو دلائل جس کے مضبوط ہے ہمارے نظریق وہ یہی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے خضر علیہ السلام زندہ ہے اور اس کی مزید تفصیل یہ ہے دو ہوتے ہیں خضر ایک تو یہی خضر علیہ السلام ہے جو آدم علیہ السلام کی ولاد ہیں اور اس وقت سے یہ چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلیں گے کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب درجال آئے گا اور درجال لوگوں کو تماشا دکھائے گا اور اپنا لوگ اس کا کلمہ پڑھنا چروع کر دیں گے اس پر ایمان لی آئیں گے اس کو خدا مانیں گے تو اس وقت وہ کرتب دکھا رہا ہوگا اس کے کرتبوں میں سے ایک کرتب یہ بھی ہوگا کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا پہلے ایک بندے کو مار دے گا پھر زندہ کر دے گا تو ایک نوجوان ہوگا تو اس کو بلائے گا اس کو بلا کے وہ زبا کرے گا گردن کاٹ دے گا سر ادھر ہوگا جسم ادھر ہوگا بیچ میں چلے گا لوگوں کو یقین دلائے گا دیکھو میں نے اس کو مار دیا پھر وہ واپس گردن کو جسم سے ملائے گا وہ زندہ ہو جائے گا تو اب وہ نوجوان سے کہے گا اب تو مجھے خدا مان اب تو دیکھ میں نے تجھے مار کر تجھے زندہ بھی کر دیا تو نوجوان کہے گا کہ اب تو میں تجھے ہرگز بھی خدا نہیں مانو گا تو ثابت ہوگا کوئی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا تو پھر وہ دجال دوبارہ آپ کو زبا کرنے کی کوشش کرے گا اس جوان کو لیکن اس کی چھوڑی کام نہیں کرے گی اور علماء نے لکھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے جو دجال سے آگے اس طرح مقابلہ کریں گے پہلے بہت ڈیٹیل ہے بہت تفصیل ہے تو ہماری تفصیل تو رہ جائے گی لیکن یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہے جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس لئے ہم آگے چلتے ہیں آگے گفتگو کرتے ہیں یہ مقتصر سے تعروف میں بتا پھر حضرت خضر علیہ السلام یہ ہے کہ اولیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کے دگر بندوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کو فیض دینا ہوتا ہے ولایت کے معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو یہ خاص طور پر ان کا معاملات ہیں اور یہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے معاققین کے یہ رائے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں پھر اس میں علماء نے مزید تفصیل یہ بیان کی کہ خضر دو ہوتے ہیں ایک تو وہ خضر علیہ السلام ہے جو آدم علیہ السلام کے ولاد ہیں جو جب سے اب تک زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے اور ایک خضر وقت ہوتا ہے یعنی یہ ایک پوسٹ ہے تو جیساہ ولایت میں ایک پوسٹ ہوتی ہے غوث قطب عبدال تو ایسی خضر بھی ایک پوسٹ ہے تو جس کے اوپر ہر زمانے میں ہر ٹائم میں مختلف بندے فکس ہوتے رہتے ہیں تو وہ خضر وقت کی علاقہ ہے وقت کا خضر اور ایک خضر علیہ السلام ہے جو اس زمانے سے اب تک چل رہا ہے تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا یہ کہ حضرت نور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ کے سامنے جب تینوں شخصیات کا میں نے تعریف پیش کر دیا تو اب میں ذکر ایسی آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور یاد کر اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا جب تک کہ دونوں سمندروں کے ملنے کے جگہ پر نہ پہنچ جاؤں گا یا یہ کہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے اب دونوں سمندروں کی جگہ کیا ہے یہ اس کے بارے مختلف اقوال ہے برحال یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو دریاں ملتے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں مل کے پھر ریڈ سی میں چلے آتے ہیں جس کو بہرہ احمر کہتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ دو دریاں ملتے ہیں تو اس کو مجمع البحرین کا اور موسیٰ علیہ السلام کیوں ہاں پر تشریف لائے تو بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاق فرما رہے تھے تو خطاق کے دورانے ایک آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں ہے اور یہی علم والوں کی پہچان ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے اور جس کا علم کمزور ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ بلا بجا بڑا کرم بننے کی کوشش کرتا وہ اس کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ میری بیجتی ہو جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے میری اصلیت کو تو اس لئے وہ ڈر کے مارے یہ بولتا نہیں ہے لیکن جو بڑے علم والے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے اللہ جانتا تو اس لئے علم اکرام کا طریقہ کر رہی ہے کہ خطوہ بھی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ و رسول و عالم کہ اللہ و اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں